بلندی ہماری عمارت کی ہے ہمارے جنون کی بلندی اس عمارت سے زیادہ بلند ہے ہمارا اخلاف اس عمارت کی بلندی سے زیادہ بلند ہے ہماری نیت ہم بتاتے ہیں دنیا کے سامنے یہ کام ہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں لیکن میرا کام زندہ رہے گا رہتی دنیا تک میرے بنا ہوئے سکولوں میں پڑھنے والا ایک ایک لڑکا خامل بنے گا نیت بنے گا تو اس کا عجر اللہ مجھے دے گا میرے ساتھیوں کو دے گا میری عوام کو دے گا انسان کہ ہر عمل کا عجر ملے گا تو انسان کی موت کے بعد اس کا کوئی عمل نہیں رہتا جتنا عمل تھا اس پر یہ جب ہوگا لیکن یہ سکولوں کا کام کا عمل رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور پڑھنے والے بچوں کی دعائیں ہنے کے لئے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کام لے رہا ہے اور آج میں یہاں کر رہا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اکتر صاحب چندران گھٹے میں ہی کیوں ہاں چندران گھٹے والوں کا قائلہ حقہ مجھ پر اس لیے چندران گھٹے سے پہلے انتشار کا تھا دیوار کرنے والوں کا نام چندران گھٹا ہے انتشار کی فضاء پیدا کرنے والوں کا نام چندران گھٹا ہے اس لیے پہلے اکھن کہا اور اللہ اگر دے گا تو ضرور کروں گا پہلے یہاں ستم کروں گا اس کے بعد میں زندہ رہا دولت رہی تو یہاں سے ہٹ کر بھی کرنے کی کوشش کروں گا کام ہمارا پہشان بنا انوار صاحب یہاں بیٹھے ہیں حامل مبارالباد ہے یہ نیت شخص عالم نین میں نے ان سے ایک مرتبہ کہا کہ انوار صاحب میری زندگی کی قائش ہے میرے بچوں کے ساتھ یہ ہوا میں اپنے سکول میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ وہ چیز نہیں کھولے دینا چاہتا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اکبر صاحب کیا ہے میں نے کہا میں دنیاوی تعلیم کے لیے میرے بچوں کو اچھی تعلیم دینا ہوں لیکن گھر پر ملی صاحب آتے ہیں سران پڑھاتے ہیں مذہبی معلومات دیتے ہیں لیکن میرے بچے جب انتہام رہتا ہے بولتے ہیں کہ انتہانات ہے دس دن کے بعد ملی صاحب آئی ہے اور تعلیم دین کی منخطے ہو جاتے ہیں تھوڑے دن کے لیے گھر پر سران کو پیسے بھی پڑھ لے رہے ہیں لیکن اسلام کیا ہے وہ نہیں معلوم اسلام کی تعلیم کیا ہے وہ نہیں معلوم تاریخ اسلام کیا رہے وہ نہیں معلوم احادیث کیا رہے وہ مکمل نہیں معلوم تو انوار صاحب نے کہا تو آپ کیا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایسا نساب ایسا سلمس بنائے کہ اویسی سکول اف ایکسیلنس پر پڑھنے والے بچے کو دنیای تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی مل جائے ایسا نساب بنایا ہم چائل سائیکالوجس چائل سائیکالوجس کو ہم نے مقرر کیا بچوں کے جو برین ڈویلپمنٹ ہوتا ہے ذہن جو بنتا ہے اس کے ایکسپورٹس کو ہم نے مقرر کیا وہ انہوں نے کہا کہ جتنا بہت یہ عمر کے بچے میں دعویلہ صاحب جا فکتا ہے اتنا بول تو ہم نے نساب بنایا ایسا نساب بنایا ساری دعائیں آج ہو جاتی ہیں خرآن ختم ہو جاتی ہے ترجمہ خرآن کا بھی ختم ہو جاتا ہے بخاری شریف کی احادی سے ختم ہو جاتی ہے تاریخ اسلام پوری پڑھا دی جاتی ہے سید نبی مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ سائنس جدید ٹیکنالوجی اور اسلام کی تعلیم بھی ہو جاتی ہے جب ایک بچہ ہمارے پاس نفسریں بھی داخلہ لیتا ہے دسمی باس کرتا ہے تو خرآن بھی ختم ہو گئی خرآن کا ترجمہ بھی ختم ہو گیا سیرت النبی بھی ختم ہو گئی تاریخ اسلام بھی ختم ہو گئی بخاری شریف کی احادیثیں بھی ختم ہو گئی دعائیں بھی آگ ہو گئی سب کچھ ہو جاتا ہے اور پھر جب یہ نساب منایا تو مسلک کے جھگڑوں وہ بھی ہم نے دیکھا انوال صاحب خود احلِ حدیث کے مرکز میں جا کے دستخط کروا کے لائے انوال صاحب اہلِ سنت کے مرکز میں بھی جا کر دستخط کرائے تبلیغوں کے پاس بھی فرینوی بھی گئے تیوبن بھی گئے وہاں سے بھی دستخط کروا کے لائے کہ اس میں اخائد کا کوئی خرآن نہیں ہے صرف کلمہ نماز روزہ زکا حد کسی پر زیادہ کتاب ایسی کتاب کے دیکھنے والوں نے کہا ارے یہ کام تو سو برس پہلے ہو رہا تھا ایسا کام نہیں ہوا لیکن وہ کام بھی اللہ نے اوئیسی گروپ آف ہس یہ سکول وہ سال عالم ایمت ایڈوکیشن تس سے لیا اور انوال صاحب جیسے عالم دین سے لیا میں ممنون و مشکور ہوں ہری پتھیس لات روپیا سرف ہوا تین سے چار سال لگے وہ سلیمس کو بنانے کام اور کام کہ آپ کو صرف بچے کو لا کر سکول میں چھوڑنا ہے لیکن آج افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ داخلہ ہم دے دیتے ہیں داخلہ تو لے لیتے ہیں لیکن اس کے بعد تھوڑے تھوڑے دن میں بچے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہری کیا ماں باپ اپنے بچوں کو ہمارے سکول کی گیر تک لا کر نہیں چھوڑ سکتے ہرے ہم قرآن پڑا رہے ہیں ہم احادیث پڑا رہے ہیں دعائیں پڑا رہے ہیں دنیا لی تعلیم دے رہے ہیں حامل بنا رہے ہیں دنیا لی دوڑے ہیں سب کے ساتھ کھڑے رہنے کا اہل کام بنا رہے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو لا کر چھوڑیں کی فرصت نہیں لاک ڈاؤن سے کئی لوگوں کا نقصان ہوا کوویٹ سے کئی لوگ پریشان کئی لوگوں کے کاربار میں نقصان تباہ برباد نوکریاں سب کچھ چلے گئیں کوویٹ سے متاثر ہونے والے کا نام اب وہ ردینوں ویسی بھی ہے میری پندرہ برس کی محنت جو میں گلیوں میں دھول گرد مبارر میں بھونیوں میں مٹھی میں کھیلے والے بچوں کو لاکر اپنے سکول میں پندرہ برس سے جو محنت کر رہا تھا اب ایک سام ہونا ہے ان کا سکول بن ہو کر نہیں معلوم کہ اب ان کا ذہن کس طرف چل رہا ہے سب سے زیادہ درد مجھے ہے ہزاروں بچے جن کا سکول چھوٹ گیا نہیں معلوم کہ وہ ان گھروں میں بھی ہے نہیں نہیں لیکن ہم اپنی مشن سے پیچھے نہیں ہرے گی اکبر الدین ویسی ایک مقصد لے کے آگے چلتا ہے زندگی میں اگر مقصد نہیں تو وہ زندگی بے فیض ہے ناکارہ ہے دیکھا ہے زندگی میں کوئی مقصد ہونا چاہیے اکبر الدین ویسی کہا کہ زندگی کا کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد ہے تو علم ہے علم ہے تعلیم ہے تعلیم ہے اور ملت سلامیہ کا اتحاد جماعت سے واوستگی ہے اور آج اگر اکبر الدین ویسی اس خابل بنا ہے کہ اتنے سکولز اتنے بدر سے بنانے کا تو میری ماں باپ کے دعاؤں کا نتیرہ ہے میرے مرہوم صدر میرے والد اللہ ان کے خبر کو نور سے بھر دے سالہ رحمت علی رحمہ کی دعائیں اور ان کی تعلیم کا نتیرہ ہے میرے زہید والدہ مخطرمہ کی تعلیم و تنویت و دعاؤں کا نتیرہ تو یہ سالہ رحمت ایجنگیشن پرس کی یہ کامیابی میرے صدر پیرس کا رسود الدین و ایسی صاحب کی وجہ سے ہے میرے یہ ادارے یہ سب کچھ اگر کچھ ہے تو منلس اتحاب المسلمین کی وجہ سے ہے میرا وجود جماعت کی وجہ سے ہے میری طاقت جماعت کی وجہ سے ہے میرا کام جماعت کی وجہ سے ہے میرے ادارے بھی منلس اتحاب المسلمین کی وجہ سے ہے میرے سالن بیرسن رسول دین او ایسی کی وجہ سے یہ ہے نام سالان اگلت ایڈوکیشن ترسٹ ہے لیکن یہ جوپن بھی ہے مجلس اتحاد المصرویم کی وجہ سے آپ کی وجہ سے ہے آپ کے دعاوں کی وجہ سے ہے آپ کے اعتماد کی وجہ سے ہے آپ کی اتحاد کی وجہ سے ہے اگر آپ کی دعائیں آپ کا اتحاد نہیں ہوتا تو شاید ان کی مجھے اگر میری جماعت میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید یہ ممکن نہیں ہوتا میرے صدر کی رہنمائی نہ ہوتی تو شاید یہ ممکن نہیں ہوتا میرے والد اور والدہ کی دعائیں نہ ہوتی تو شاید یہ ممکن نہیں ہوتا اللہ کے راہ میں کام کرنے والوں کی کمی نہیں اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے تو بس دعا ہے اللہ سے کہہ تو اس کام کو قبول کر تو ہمارے اس کام کو قبول کر اے اللہ تو جانتا ہے کہ بڑی مسئبتوں میں زندگی گزاری ہے میں نے بڑے کرپ میں گزاری ہے کئی رابے میں نے مگر اے اللہ میں نے تیری حبیب کی امت کی خدمت میں قبیلی کو تاہی نہیں کی قبیلی میں ایمانی نہیں کی ان کے ساتھ ایمان ناری کے ساتھ خدمت کی ہے اے اللہ اے اللہ تو اس کام کو قبول کر لے تو اس کام کو قبول کر لے راتوں کے قرب اور ضربوں کے ضرب کی تقلیب میں بھی میں نے فکر کی ہے تو اپنے ضرب کی نہیں فکر کی ہے تو اے اللہ تو جانتا ہے تیرے حبیب کے امت کی فکر کی ہے میں نے کبھی اپنے ذات کی اپنی اولاد کی فکر نہیں کی فکر کی ہے تو اے اللہ تیرے حبید کے امت کی فکر کی ہے تو انجابات کی فکر کی ہے تو میرے سجر کی تیری آراب کی اے اللہ تو ان سب کی عبادت کر دے اے اللہ تو ان سب کی عبادت کر سب کو کامیابی و کامرانی عطا کرنا ہمارے اس قان کو قبول کر لے نہیں معلوم کہ کتنے دن لنہ رہوں لیکن جب تک سنہ ہوں میرا ہر لمحہ آپ کی فکر آپ کی طرف آپ کی صدمت میں گزرے گا یہ وعدہ ہے میرے زندگی میں اب کوئی قائش نہیں اللہ کا شکر کچھ نہیں چاہیے اللہ اس کے رسول کی قدم احتدار بھی نہیں چاہیے ایمیلے بھی نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے اکبر الدین ویسی بس آپ کا خادم بن کر آپ کے خادموں میں بیٹھے گا وہ دار السلام کی ان سڑھیوں پر بیٹھ جائے گا اکبر الدین ویسی کو کچھ نہیں چاہیے اللہ نے بہت عزت دے دی بہت شورت دے دی بہت طاقت طاقت دی کچھ خواہش نہیں ہے اللہ نے اچھا پینایا الحمدللہ اچھا نے اللہ نے اچھی گاڑیوں میں کرنایا الحمدللہ اللہ کا شکر میرے دو بچے خابل ہیں ورائت لڑکا ڈاکٹر نہیں وہ کم مل کر چکا پوس گرائیڈویشن ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ایک بیٹا ڈاکٹر انشاءاللہ انسان وی دی